بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جمرات کے دن یورپی پارلیمنٹ میں ایک قراردات پیش کی گئی جس کو بڑی باری اکثیرت کے ساتھ منظور کر لیا گیا اس کے خلاف صرف چھ یا سات ووٹ آئے جبکہ اس کے حق میں چھ سو سے زائد ووٹ اس قراردات کے حق میں آئے یہ قراردات کیا ہے؟ اس حوالے سے میں نے مکمل ویڈیو بنائی ہے نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اور اس ویڈیو کے انڈ پر آپ کو یہاں یا یہاں پر وہ ویڈیو نظر آئے گی آپ دیکھ لیجئے قراردات ایکچولی انگلش میں ہے چوبیس اس کے پوائنٹ ہے بہت ڈیٹیل میں اس کو ڈسکرپ کیا گیا ہے لیکن اس میں جو مین پوائنٹ جن پر فوکس زیادہ رکھا گیا ہے وہ دس سے گیارہ ہے وہ میں نے اردو میں بتایا ہے تقریباً دس منٹ کی ویڈیو ہے تو آپ لوگ وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس قراردات کے اوپر سب سے پہلے تو وزارت خارجہ کی جانب سے ریاکشن آیا پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس قراردات کے حوالے سے اپنا رسپونس دیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کو جو منارٹیز ہیں جس طرح کرسچن یہودی یا ہندو جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کو مکمل طور پر حقوق حاصل ہے اور ہمیں ان کے اوپر فخر ہے پھر دوسری بات یہ کی گئی پاکستان کی جانب سے پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے کہ پاکستان کی عدلیہ اور میڈیا جو ہے وہ آزاد اور خود مختار ہے اور جو بیان دیا گیا یورپی پارلیمنٹ کے اندر جو قراردات پیش کی گئی اس حوالے سے پاکستان کی وزارت خارجہ نے مایوسی کا اظہار بھی کیا ہے نرازگی کا اظہار بھی کیا اس حوالے سے اب اس کے اوپر جو بڑی اہم اپ ڈیٹ آئی ہے اور سب کو اسی اپ ڈیٹ کا انتظار تھا مجھے کہ پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی کیبنٹ نے اس حوالے سے بیان جاری کیا ہے چونکہ یہ بڑا ہی ایک نازک سا معاملہ ہے تو اس میں مجھے شاید یہ دیکھ کر پڑنا پڑے اگر میں بنانا چاہتا ہے ویڈیو تو بہت جلدی بنا لے تھا لیکن معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب تک کنفرم انفرمیشن نہیں آتی تو میں اس کے اوپر آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کر سکتا وزیر اظم عمران خان نے کل ایک اجلاس بلایا اور اس اجلاس میں جو سب سے پہلے بات کی جو اہم ترین بات تھی انہوں نے یہ کہا کہ ختم نبوت کے قانون پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا یہ پہلی بات ہے یہ بات کرنے کی وجہ کیا ہے کہ جو قرارداد یورپی پارلیمنٹ میں پیش کی گئی اس کا اصل مقصد جو اصل مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں توہین رسالت اور توہین مذہب کے جو قبانین ہیں 295B اور 295C اس کو فوری طور پر ختم کیا جائے اور وجہ اس کی یہ بتائی کہ اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے تو اس پر وزیر اظم نے پہلی سٹیٹمنٹ یہ دی واضح کر دیا کہ ختم نبوت کے قوانین پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اس کے بعد جی ایس پی پلس سٹیٹس جو پاکستان کو ملا ہوا یورپی یونین سے یہ جی ایس پی سٹیٹس کیا ہے یہ میں ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے اس ویڈیو میں لنک دیا ہوا ہے میں نے لیکن آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان سے بہت سارا سامان بالخصوص ٹیکسٹائل کا سامان جو کپڑے وغیرہ ہمارے ہوتے ہیں یہ یورپی ممالک میں جاتے ہیں جس سے پاکستان بہت زیادہ پیسے کماتا ہے شاید کھربوں روپے سالانہ کمارا ہے اور یہ جو سامان جاتا ہے اس کے اوپر پاکستان کو سبسیڈی ملی ہوئے یورپ کی جانب سے اور یورپ نے بہت سارے ٹیکس ماف کر دیا ہے تو جو قرارداد یورپی پارلیمنٹ میں پیش کی گئی تھی اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ ہمارے جو آپ کو ہم نے ڈیریکشنز دی ہے اس کے اوپر آپ عمل درامت نہیں کریں گے مطلب آپ 295 بی 295 سی ختم نہیں کریں گے آزادی اظہار رائے کا موقع نہیں دیں گے میڈیا کو آزاد نہیں کریں گے تو بھائی ہم آپ کا جی ایس ٹی جو پلس سٹیٹس ہے اس کو ریویو میں رکھیں گے یا اس کو موطل کریں گے جس سے پاکستان کو کھربو روپے کا نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس کے جواب میں وزیراعظم نے یہ کہا اور کابینہ کے اندر ایک اشارہ دیا گیا اس طرف کہ جی ایس ٹی پلس سٹیٹس کا اس قانون کے ساتھ کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہے یہ بات آج کے کابینہ کے اجلاس میں کی گئی ہے کہ جی ایس پی پلس کے معاہدے کا توہین رسالت قوانین کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک تو یہ بات دوسرا اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ جبری گمشدگی جو مسنگ پرسنلز ہوتے پاکستان کے اندر صحافیوں کے تحفظ جو میڈیا کے پروٹیکشن ہوتی ہے جس طرح افسار عالم پر اٹیک ہوا کچھ دن پہلے حامد میر پر ہوا تھا کچھ سال پہلے ابھی اجیلالوانی ایک ہندو جنرلیس تھے ان کے ساتھ حادثہ ہوا کہ ان کو قتل کیا گیا عزیز بیمن کو سندھ میں قتل کیا گیا عمر چیما جو پنامہ پیپرز لیگ کرنے والے صحافی تھے ان پر حملہ ہوا احمد نورانی ایک بہت بڑے صحافی ہے ان پر حملہ ہوا متیولہ جان کو کڈنیپ کیا گیا سلیم شہزاد کا قتل کیا گیا ولی بابر کا پاکستان کے اندر قتل کیا گیا اور بہت سے صحافیوں کو آن لائن حراسہ کیا جاتا ہے یا پھر گرانڈ میں جب وہ ریپورٹ کرنے جاتے ہیں ریپورٹنگ کرنے جاتے ہیں ان کو وہاں پر دھمکیاں ملتی ہیں یا غوا کیا جاتا ہے یا تشدد کیا جاتا ہے یا قتل کر دیا جاتا ہے جو صحافیوں کا تحفظ ہے اور آزادی اظہار رائے مطلب جو سیول سوسائٹیلز ہے جو اپنے بات کرنے کی آزادی مانگتے ہیں ان کے قوانین کو جلت پارلیمنٹ میں لانے کا فیصلہ کیا ہے جبری گمشدگی صحافیوں کے تحفظ آزادی اظہار کے قوانین کو جلت پارلیمنٹ میں لانے کا فیصلہ کیا ہے یہ بھی کل کے کابینہ کے اجلاس میں بات ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات اس اجلاس میں یہ ہوئی ہے کہ اقلیتوں کے حقوق ہیں جو پاکستان میں منارٹیز ہیں جس طرح کرسچن ہوگے ہندو ہوگے اور دیگر جتنے مذاہب پاکستان میں بستے ہیں ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا اس حوالے سے سخت ترین قوانین شاید لائے جائے یہ بات بھی کابینہ کے اجلاس میں ہوئی ہے تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ لنک میں نے دیا ہوا ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہانی کہ اگر آپ صرف یہ ویڈیو دیکھیں گے اور آپ کو اس معاملے کا نہیں پتا ہوگا تو آپ کو یہ ویڈیو بلکل فضول لگے گی دوسری بات اس میں یہ ہے کہ کہا کیا گیا یورپی پارلیمنٹ میں یورپی پارلیمنٹ کے اندر کچھ ان کے میمبرز نے ایک قراردات تیار کی ایک ریزولیشن تیار کیا اور اس ریزولیشن میں ایک کرسچن جوڑا جو فیصلہ بات کا تھا فیصلہ بات کا ہے ابھی بھی ان کا نام ہے شگفتہ اور شفقت یہ دونوں مسیحی برادری سے تعلق رکھتے اور ان کے اوپر دوہزار چودہ میں توہین مذہب توہین رسالت کا الزام لگا اور الزام جب لگا تو اس کے بعد ان کو گرفتار کر کے سزائے موت کی سزا سنا دی گئی البتہ ان کو فانسی پر نہیں چڑھایا گیا ابھی تک جیل میں ہے اور اس دوران یورپی یونین یہ بتاتا ہے اپنی قراردات میں کہ جب اس جوڑے پر الزام لگا تو کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں تھا صرف ووٹس اپ کے چند میسیجز تھے اسی بنیاد پر سزا سنا دی گئی اس قراردات میں یہ لکھا گیا کہ پاکستان کے اندر توہین مذہب اور توہین رسالت کے جو ملزم ہوتے ان کا آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا ان کو سزا نہیں دی جا سکی مطلب ان کو فانسی پر نہیں چڑھایا گیا اس سے پہلے ہی ان کا قتل کر دیا گیا پاکستان کے اندر ایک صوبائی منسٹر تھے اقلیتی امور کے جو کرسچن تھے شہباز بھٹی ان کے قتل کا تذکرہ کیا گیا صحافیوں پر ہونے والے تشدد صحافیوں کو اغوا ہونے والے واقعات جو ہے ان کا تذکرہ کیا گیا اس قراردات میں اور اس قراردات میں یہ بتایا گیا کہ اس قانون کا پاکستان میں غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اب میں تھوڑی سی آپ کو اندر کی باتیں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت اور ریاست اس وقت یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ یورپی یونین کو اعتماد ملے اور ان کو ایک ایسے پلیٹ فارم پر جا کے سمجھا سکے کہ بھائی آپ جس طرح سے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں یا جس طرح سے آپ کو بتایا گیا ہے ایکچولی ایسا نہیں ہے دیکھتے اس کے اندر کیا اپ ڈیٹ آتی ہے ایک سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی عالم اسلام کا مسئلہ ہے تو ہے تو عالم اسلام کا ہی مسئلہ لیکن ابھی تک کسی اسلامی ملک نے ایون کے ترقی نے جس کے صدر ہے رجب طیب اردوان صاحب انہوں نے بھی اس معاملے پر کوئی پاکستان کے لئے آواز نہیں اٹھائی نہ اس قانون کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات کی سعودی عرب خاموش ہے OIC میں جتنے بھی ممالک شامل ہے وہ سارے کے سارے خاموش ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ 295B اور 295C کے جو قوانین ہیں توہین مذہب اور توہین رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو قوانین ہیں یہ صرف پاکستان میں اگزسٹ کرتے ہیں دنیا برکے کسی بھی اسلامی ملک میں اس قسم کا کوئی قانون موجود نہیں ہے تو شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے اور دوسرا جو یورپ ہمیں دھمکی دے رہا ہے وہ ہمارا GST پلس سٹیٹس ختم کرنے کی دھمکی دے رہا ہے اور GST پلس سٹیٹس جو ہے وہ پاکستان کا ہے پاکستان کو یہ سٹیٹس یورپ کی جانب سے دیا گیا ہے تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ معاملہ دیریکٹلی پاکستان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور پاکستان ہی اس کو اپنے طور پر حل کرے گا ایک اجلاس ہو چکا ہے کل یعنی کہ آج دوبارہ ایک اجلاس بلایا گیا ہے اس اجلاس کے آٹھ امپورٹنٹ پوائنٹ ہوں گے تو اس اجلاس میں کیا ڈسکشن ہوتی ہے کیا اپ ڈیٹ آتی ہے اس حوالے سے افزارت خارجہ اس حوالے سے کیا کچھ کرتا ہے جو بھی اہم ترین اپ ڈیٹ آئی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن کنفرم اپ ڈیٹ اور دوسرے لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا اگر ان کے پاس کوئی کنفرم خبر نہ ہو تو اس ٹاپک کے اوپر آپ بات مت کریں خدا نہ خاصتہ آپ غلطی سے بھی آگے پیچھے ہوگے تو آپ کو پتا ہے کیا ہو سکتا ہے اپنا بہت خیال رکھیں ہمارے چینل کا بھی بہت سارا خیال رکھیں سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات